اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید کے ساتھ ناظرین کشمالہ تارک کے نام سے آپ بہوبی واقف ہوں گے پہلے وہ امن نے تھی اور آج کل وہ فیڈرل امبرس پرسن فار پروٹیکشن اگینسٹ حراسمنٹ یعنی کہ جو رہسانی کے واقعات ہیں خاص طور پر جو عورتوں کو یا مردوں کو کوئی ورک پلیس پر کو پیش آتے ہیں اس کے حلاف جو ایشیز ہوتے ہیں اس کی وہ محتسب ہیں تو پچھلے دنوں ان کے آفس میں کوئی ایک خاتون نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور عزاز سید کو اس بارے میں اطلاع مل گئی یہ ادھر موجود تھے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور اس کے پسے پسے منظر میں کیا چیزیں چل رہی تھیں تو عزاز آپ تو ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ اس دن بھی یہ کس دن کا واقعہ ہے عمر یہ تقریباً تین روز پہلے کا واقعہ ہے تین روز نہیں یعنی کہ بتائیں دن کا بتائیں آج آج ہفتہ ہے نا تو یہ ہے تقریباً بدھ کے دن کا واقعہ بدھ کی رات کا واقعہ ٹھیک ہے تو چھے تاریخ ہے تو اس اعتبار سے آج چھے اگست ہے تو پیچھے جو بدھ گزری ہے اس رات کا واقعہ ہے مجھے ٹیلی فون آیا مطیولہ جان کا مطیولہ کو کسی نے فون کیا تھا تو میں موقع پہ پہ پہنچ گیا تھوڑے دیر میں مطیولہ بھی پہنچ گئے تو وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ رات کا وقت تھا کوئی بندہ ہمیں وہاں پر کچھ بتا نہیں رہا تھا یہ جو کشمالہ تارک صاحب کا دفتر کھلا تھا ہم گئے ہمیں صاحبہ کا کشمالہ تارک صاحبہ صاحبہ لیکن وہ جس طرح کا ان کا جو ہے نا رو بیند تو صاحب بھی کہا جا سکتا نہیں نہیں یہ نہیں یہ کوئی مرد کوئی کوئی زیادہ اجھے چلیں میں انہوں نے عزت ہی دے رہا ہوں کوئی ایسی وہ نہیں بات اینیہو تو کشمالہ تارک صاحبہ کا دفتر کھلا تھا وہاں پر ایک دو لوگ تھے جو ہمیں دیکھے پریشان ہو گئے ہم ان سے سوال کر رہے تھے وہ بتا نہیں رہے تھے کچھ پھر ایک صاحب ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی وہ ایک خاتون نے خودکشی کی کوشش کیا ہے تو ہم نے کہا کہ وہ خاتون کدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ سامنے ہوتل میں لے گئے ہیں اس کو بچایا ہے ہم گئے ہوتل میں جانے لگے تو وہ خاتون ہمیں مل گئی وہاں پہ انہوں وہ دیکھ کے ہمیں انہوں نے ایک سائی آف ریلیف لیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کشمالہ تارک یہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے میں اس نے ٹھیک ہے میں آپ کو اس خاتون کی بات بتا رہا ہوں یہ میں اس خاتون کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی فیوری بیس سو بائیس میں اس سال فیوری کے مہینے میں کشمالہ تارک کا جو میاد ہے ان کے عوضے کی وفاقی موصب برائے انصداد حراسیت ٹھیک ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن وہ نہ جانے کی انہیں پتا نہیں تھا لیکن ہم نے پتا لگایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اور مختلف جو سرکاری عددار ہیں اس محکمے کے ان کو برطرف کر رہی ہیں کوئی اگر ان کی بات نہ مانے یا کوئی دفتری کام میں کسی سے کوئی چھوٹی موٹی کتائی ہو جائے یہ ان کو ان کی نوکری سے ربوب کر دیتی ہیں اور بھی مختلف قسم کی شکایات ہیں کہتی ہیں کہ میرا جو کیس یہ نہیں تھا وہ کہتی ہیں کہ ان کی اسسٹنٹ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کی ریکارڈنگ میں نے کی ہوئی ہے مصممات زے نہیں کن کی اسسٹنٹ ہیں کشمالہ تارک صاحبہ کی اسسٹنٹ ہیں یہ خاتون خودکشی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی یہ معاملات تو ہمارے در چلی رہے تھے ہوا یہ کہ میں نے اپنی پرموشن مانگی کہ میری جی پرموشن بنتی ہے مجھے دے دیں کوئی آئیڈیا کس سکیل میں پرموشن تھی میرے خالب میں یہ اسسٹنٹ ہیں یہ تقریباً چودہ پندرہ سکیل ہوگا ان کا مجھے اگزیکٹ پتا نہیں ہے تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اسسٹنٹ نہیں دی پرموشن نہیں دی تو میں چونکہ سینئر تھی تو میں نے کوٹ سے عدالت سے جا کے رجوع کر لیا کہتی ہیں جب میں نے عدالت سے رجوع کر دیا تو یہ مجھ سے نراز ہو گئی ہاں یہ مجھ سے نراز ہو گئی کہ تم نے کیوں میرے خلاف عدالت میں چلی گئی ہو تو انہوں نے اس خاتون نے مسلمات زہ نے بتایا کہ جی میں آپ کے خلاف نہیں گئی ہوں میں تو اپنا رائٹ لینے دیکھ گئی ہوں مجھے نہیں ملا رائٹ اچھا اسی دوران نا کشمالہ تارک صاحب کی کشمالہ تارک صاحب کی جو قانونی ایسیت ہے اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے ریٹ پٹیشن وغیرہ کوئی ڈالنے کی کوشش کی تو کشمالہ تارک صاحب کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ جی میری یہاں پر موجودگی کو کس طرح کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو ان شارٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے سے کسی کو کہا ایف آئی اے کے دو صاحب ہیں اون صاحب ہیں اور ایک زنفر صاحب ہیں غالباً غالباً ایف آئی اے سائبر کرائم کے لوگ ہیں یہ تحقیقات کرنے آگے اس روز اور انہوں نے کشمالہ تارک صاحبہ نے غالباً کوئی کمپلینٹ کرائی کہ میرے دفتر سے کوئی ڈاکومنٹ غائب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس خاتون کو بھی بلا لیا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں ملا کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا اس خاتون کو انہوں نے بٹھا لیا دو گھنٹے ان سے پوچھتے گیچتے رہے اس سے اس کا موبائل لے لیا اس کے موبائل کا پاسورڈ لے لیا اس نے کہا جی آپ نہیں لے سکتے اس دباؤ ڈالا اس خاتون کے اوپر اس نے کہا جی مجھے لے تو لیا انہوں نے لیکن بعد بھی اس سے خیال آیا کہ نہیں میں گھر جانا ہے رات ہو رہی ہے مجھے یہ بٹھا نہیں سکتے اس نے جب کہا کہ مجھے دیں میں اپنے باپ کو فون کر رہا ہے میں بیٹی ہوں کسی کی میں نے اس کو اطلاع دینی ہے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس نے کہا جی میں خود کشی کروں گی وہ ادھر سے نکلی اس نے کہا جی یہ سب دفتر کو اس خاتون کشمالہ تارک نے یرکمال بنایا ہوئے اور میں اب خود کشی کروں گا خیر اس خاتون کو روک لیا اس دوران ایف آئیے کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے کشمالہ تارک وہاں پر موجود تھی وہ بھاگ گئی بھاگ گئی موقع سے ٹھیک ہے ہوتا تو یہ ہے نا کہ ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ملازمین کو بچوں کی طرح رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس خاتون نے نہیں کیا میں عمر چیمہ اب آپ سے ایک اور بڑی بات بتاتا ہوں میں کشمالہ تارک کو بہت پہلے سے جانتا ہوں کشمالہ تارک کے اوپر آپ جانتے ہوں گے اس پر بھی ہم آتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ تین دن ہو گئے ہیں تین چار دن ہو گئے ہیں تین چار دن ہو گئے تو یہ رپورٹ نہیں کیا چیمہ صاحب میں نے رپورٹ کیا لیکن وہ چلا نہیں اور بھی جگہ یہی تو مسئلہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی کہانی میں کوئی جول ہو میں نے چیمہ صاحب کشمالہ تارک کے موبائل نمبر پہ میں نے گیارہ سوال بھیجے ہیں گیارہ سوال بھیجے ہیں کشمالہ تارک وہ موبائل خود یوز کرتی ہیں میری اس پہ ماضی میں بہت پہلے کی بات ہے جب وہ مجھ سے تھوڑی سی نراز نہیں تھی اسی نمبر پہ میرا کشمالہ سے بات ہوتی رہی ہے ابھی نراز ہیں آپ سے ابھی تو مجھ سے نراز ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو سوال کر لیا تھا انہیں ان پہ کرپشن کا الزام تھا پارٹی کے فنڈز میں خرد برد کا ان کا الزام تھا ان کو نوٹس ملاوا تھا تو یہ مجھ سے انتصار کاف لیگ سے کاف لیگ میں جب کاف لیگ میں تھی اور پھر بعد میں مطیولہ جان ان کا انٹرویو کرنے گئے تھے تو انہوں نے مطیولہ جان کو محبوس کر لیا تھا تو مطیولہ جان نے جب سارے جنللسٹ کو اطلاع دی ٹویٹ کے ذریعے تو میں بھی ادھر پہنچا تھا تو اس وقت بھی یہ ظاہر ہے مجھ سے نراز تھی انہوں نے کچھ بندوں کو کہہ کے ہم پر اٹیک کرنے کی بھی جنللسٹ اور بھی تھے میں اکیلا نہیں تھا تو اٹیکر تو یہ ہم سے خوش نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اس عورت کا مسئلہ یہ ہے عمر چیما میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ اس جیسے لوگ حکومتوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں یہ پہلے کاف لیگ میں تھی کاف لیگ میں کیسے آئی ہے ایک الگ پوری کانی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے ہر عورت کا رائٹ ہے ہر بندے کا رائٹ ہے پھر یہ نون لیگ میں چلی گئی نون لیگ میں حاب ناب کرتی نہیں مختلف لوگوں کے ساتھ نون لیگ میں کوئی ایسا جائن تو نہیں کیا نہیں نون لیگ میں جائن نہیں کیا لیکن نون لیگ کے بعض لیڈروں کے ساتھ ان کے بڑے قریبی طالقات تھے ٹھیک ہے بہت قریبی اور یہ چاہتی تھی کسی طریقے انہیں کوئی عوضہ ملے یہ عوضہ لے کے بیٹھ گئی عوضہ لے کے بیٹھ گئی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے دور میں جب یہ اسی ادارے کی سربراہ تھی تو انہوں نے متیولہ جان کو کہا کہ میرا انٹرویو کریں اس انٹرویو میں متیولہ جان نے ان سے سوال کیے تو انہوں نے مشرف کی تعریفیں شروع کر دیں متیولہ نے کہا اچھا مشرف کی تعریفیں کر رہے ہیں تو انہیں احساس ہوا یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے انہوں نے پھر دروازے بند کر لی اور آپ کو پتا ہے متیولہ جان پر اٹیک کروایا مجھے بیان کریں مجھے تو بات بھول گی اچھا یہ تو بڑا واقعہ ہوا نا عمر ہوا یہ کہ متیولہ جان کو انہوں نے دعوت دی کہ میرا انٹرویو کریں خود دیکھیں یہ کتنا دانشور انام کا دانشور دانا فیصلہ کا متیولہ جان کو گئے اچھا متیولہ جان نے وہاں پر ان سے سخت سوالات کیے تو انہوں نے کہا جی کیمرہ بند کر دو یہ نہیں ہوگا یہ کیمرہ پر موجود ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے تو اس نے کہا یہ نہیں ہوگا اور پھر اس نے کیمرہ کے اوپر کہ پکڑ لو ان کو یہ کہہ رہی ہے آپ کو یاد ہے میں نے بھی سوال کیا تھا یہ اپنے لوگوں کو کہا رہی پکڑ لو ان کو خیر میں نے تو کہا یہ سا آپ تو ایسے کوئی عزت بیسی کی پروانے کا نہیں عزت بیسی کی نہیں متیولہ یہ ایسے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں ان حرکتوں سے ایسے لوگ آپ نے اگر کسی بندے کو جاننا ہونا تو ایک اور بھی دیکھے کہ وہ اگر پاور کی پوزیشن کے اوپر ہے تو وہ اپنے سے کمزور لوگ اپنے سبارڈنیٹس ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں تو یہ کشمالہ تارک نے وہی رویہ اپنے دفتر میں اپنایا ہوا ہے اور میں حیران ہوں نون لیگ کی حکومت پہ اور پی ڈی ایم کی حکومت پہ کہ اس جیسی عورت کو یہاں پر بٹھایا ہے ابھی تک فروی بیس و بائیس تک اس کا عوضہ ختم ہو گیا یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے یہ تو جعوید اقبال والا ہی مسئلہ باتی ہے یہ بلکل جعوید اقبال والا ہی مسئلہ باتی ہے وہ اتنی دیر بعد میں بھی رہے ہیں اور عمر میں تمہیں بتائیں جعوید اقبال کے اوپر جو چیر میں نیب تھے اس کے اوپر حراسیت کا کیس تھا طیبہ گل اس کے وہ درخواست دیتی رہی اس عورت نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا یہ وہ عورت ہے اس عورت کا انسٹاگرام دیکھیں کوئی یہ جو امبرجمن ہوتا ہے اس کی جج کی ایک ایسیت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے اس کا انسٹاگرام دیکھیں یہ کیس سن رہی ہے اور ایک پارٹی کے حق میں اور دوسری پارٹی کے خلاف اپنی ویڈیو چلوا رہی ہے تصفیریں چلوا رہی ہے اس کے کمنٹس پڑ رہی ہے اس عورت کو سزا ملنی چاہیے اس کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں اسے جل بیجنا چاہیے میں نہیں نہیں عمر میں وجہ آخری بات آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہے نا جج والا کو معاملہ جب میری دفعہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی عدالت فیصلہ کرے گی اپنی دفعہ میں بتاتا ہوں عمر اس خاتون نے اس عورت کے خلاف تھانے میں اپلیکیشن دے دی ہے کہ اسے پرچا کر کے اس کے خلاف کاروائی کریں اس عورت نے وہ جو مسلمات سے ہے نا جو ان کی اسسٹنٹوں سے تھانے میں درخواست دے دی ہے اچھا آپ وہ لوگ بچارے اعتجاج بھی کرتے ہیں ان کا کوئی میڈیا رپورٹ ہی نہیں کر رہا یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے تو میں یہ پی ڈی ایم کی قومت سے بھی شہباز شریف صاحب سے اور ان سب سے اور میڈیا سے بھی اور میڈیا سے بھی میڈیا کے تمام لوگوں سے بھی کہ یہ ایسی عورتوں اور ایسے کریکٹرز کی سائیڈ مت لیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسی عورتوں کا کیا تعلقات ہیں کیا انفلونس ہے کیا معاملات ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی ان کی خبریں نہیں چلتی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بہت پاورفل جگہوں پر اسی لئے ہم اب یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں عمر آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات میرا ساتھ دیا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں نے صرف آپ کی بات سنی ناظرین آپ نے عزاز سید کی بات سنی اور مجھے بھی بڑا افسوس ہوئے یہ بات سن کے کشمالہ تارک کو موقف اپنا ضرور دینا چاہیے تھا وہ ابھی بھی اگر موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کا موقف ریکارڈ کر سکتے ہیں باقی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو یعنی بڑے لوگ دیکھیں ہیں میرا ویسے میار یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے بڑا ہونے کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اگر وہ نہیں کرتا تو وہ کوئی بڑا نام ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا اللہ کرے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ درست نہ ہو مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہوئے ہیں بڑا صدمہ پہنچ ہے اگر یہ واقعات یہ حقائق بلکل درست ہیں تو یعنی یہ بہت ہی افسوس نقبا ہے عمر میں چار دن ہو گئے ہیں کشمالہ تارک کو ہم نے سوال بیجے میں اس نے جواب نہیں دیا اس نے کا مجھے میسیج آیا کہ میں جی ان کا سٹاف ہوں میں آپ کا پیغام دے دوں گا ایک دن انتظار کریں میں کل تک آپ کا پیغام مل جائے گا آج تک اس کا جواب نہیں ہے چلیں عمرہ علیہ نہیں کہ یہ جو ہی پروگرام چلے گا تو کشمالہ امید ہے کہ وہ اپنا کوئی جواب اس پر دینا چاہیں گی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی چلائیں گے تو ناظرین ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور یہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی ہے کئی چیزیں ہیں جس طرح عزاز کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر بھی نہیں چلتی ہیں وہ ادھر چل جاتی ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ عوام تک لے کر آئیں باقی ہمیں کوئی اتنا ابھی تک کوئی چسکہ نہیں پڑا کہ کوئی زیادہ آلیٹ کے ساتھ سوشلائز کرنے کا اس لیے کوئی ان کے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ہو تو ہم عوام تک پچانے کی ضرور کوششی کرتے ہیں تو مجھے اور عزاز کو اجازت دیجئے گیا آئندہ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آپ سے ملاقات ہوگی